سال دوہزار تئیس چوبیس کے لیے جو جمہ کشمیر کا بجٹ ہے وہ پاکستان جو انٹرناشنل مونیٹری فنڈ سے بیل آؤٹ پیکج مانگ رہا ہے ایک پوائنٹ ایک بلین کا اس بیل آؤٹ پیکج سے چودہ گناہ بڑا جمہ کشمیر کا بجٹ ہے یعنی جو پینسہ جمہ کشمیر میں ترقی کے اوپر لوگوں کی تنخواہوں کے اوپر اور جمہ کشمیر کو آگے بڑھانے میں لگے گا اس پینسے کا چودہ ہصہ پاکستان انٹرناشنل مونیٹری فنڈ سے مانگ رہا ہے اور یہ اس لیے مانگ رہا ہے کیونکہ پاکستان کے اندرونی حالات خراب ہیں اور اس سے پہلے پاکستان نے سات بلین کا بیل آؤٹ مانگا تھا سات بلین کا بیل آؤٹ انٹرناشنل مونیٹری فنڈ سے پاکستان اس لیے مانگ رہا ہے کیونکہ پاکستان ایک ایک اکنومک کرائسز کا شکار ہے اور یہ ایکنومک کرائسز جو ہے اسے اصل میں کرنسی کرائسز کہا جاتا ہے شرلنکہ اور پاکستان دونوں ملکوں میں جو قیمتیں ہیں الگ الگ چیزوں کی دومیسٹک پرائسز جن کو ہم کہتے ہیں وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اور ایکسچینج ویلیو کرنسی کی ہے وہ ڈراؤپ ہوتی جا رہی ہے یو ایس ڈالر کے مقابلے میں یعنی ڈالر کے مقابلے میں آپ پاکستان کے روپی کی قیمت اس وقت دھائی سو کے قریب قریب جو ہے اسے سرکار مجبور کرتی ہے کہ آپ اور پیسہ بنائیں اور اور پیسہ بنانے سے اور زیادہ خرچہ ہوتا ہے نتیجہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ جو اوورال پیسے کی سپلائی ہے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے اور اس کے قیمتیں بڑھتی ہیں اور قیمتیں بڑھنے کے قارن جو کرنسی کی ایکسچینج ویلیو ہے اس میں گراوٹ آتی ہے جب اس میں گراوٹ آتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو انٹرناشنل مونٹری فنڈ سے ایک بیل آؤٹ پیکج مانگنا پڑتا ہے پاکستان جو بیل آؤٹ پیکج مانگ رہا ہے وہ اس بار 1.1 بلین کا ہے 2023 میں انہیں 7 بلین کا مانگا تھا اور جمہو کشمیر کا اس سال کا بجٹ 14.5 بلین ہے یعنی جو بیل آؤٹ پیکج 1.1 بلین کا پاکستان انٹرناشنل مونٹری فنڈ سے مانگ رہا ہے اس بیل آؤٹ پیکج سے 14 گناہ بڑا جمہو کشمیر کا بجٹ ہے اور اس سے ایک بات بلکل صاف ہوتی ہے صبح سے لے کر شام تک جو کشمیر کشمیر کی رٹ پاکستان لگائے رہتا ہے اس پاکستان کی ایکنومک کنڈیشن مالی حالت یہ ہے کہ اسے 1.1 بلین کا بیل آؤٹ پیکج چاہیے تاکہ وہ اپنی ایکنومی کو ڈوبنے سے بچا سکے اور وہ جس ہندوستان کے حصے کی رٹ لگائے ہوئے رہتا ہے وہ حصہ اس حصے کا بجٹ 14.5 بلین کے قریب قریب ہے اس سال جمہو کشمیر میں 1.18.500 کروڑ روپیا خرچ کیا جائے گا الگ الگ ڈیولپمنٹ کے کاموں کے اوپر اور آپ کو یاد ہوگا 13 مارچ 2023 جب ویت منتری کیندر ویت منتری نرملا سیتر امن نے جمہو کشمیر کے بجٹ کی بات کی تھی تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں 8.45 کلومیٹر کا جو کازی کنڈ بانی حال تنل ہے وہ 31.17 بلین کا بننے جا رہا ہے یعنی 38 ملین ڈالر اور اس سے جمہو کشمیر کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ لگ بگ 10 گھنٹے سے 5 گھنٹے ہو جائے گا پاکستان کے بجٹ پر جب آپ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان نے جون 2022 میں جو بجٹ اپنا جو ان کے ملک کا بجٹ تھا اس ملک کے بجٹ میں 2.6 بلین کے قریب قریب ڈیولپمنٹ کے کاموں پر خرچ کرنے کے لئے رکھا گیا تھا جبکہ جمہو کشمیر کے اندر شاسد پردیش میں کیول ایک ٹنل 31.17 بلین کے قریب قریب کا بننے جا رہا ہے اس کے علاوہ صرف اتنا ہی نہیں انہوں نے اور بھی بہت ساری اناؤنسمنٹس اس میں کی تھی معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کو اس انٹرناشنل مونٹری فنڈ کے بیل آؤٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 2023 میں 7 بلین کا بیل آؤٹ لیا ہم 14.5 بلین پیسہ جمہو کشمیر میں خرچ کرنے جا رہے ہیں انٹرناشنل مونٹری فنڈ سے پیسہ مانگنے کی پاکستان کو بار بار ضرورت کیوں پڑتی ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے دونوں ملکوں میں جو domestic prices تھی ان میں اچانک بڑھوتری ہوئی تیزی کے ساتھ وہ قیمتیں بڑھی exchange value جو currency کی تھی وہ گرتی گئی اس وقت dollar کے موقع dollar جو ہے 283 روپے گا پاکستان میں ہو چکا ہے اور اس currency crisis کی وجہ سے جو mismanagement currency کی پاکستان میں ہوئی ہے اس کے central bank کی وجہ سے اور وہ mismanagement بھی حکومت کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے central bank کو سرکار مجبور کرتی ہے کہ آپ اور پیسہ بنائیں وہ اور پیسہ بناتے ہیں تو انہیں یہ کہا جاتا کہ یہ پیسہ اور خرچ ہوگا جیسے جیسے پیسے کے supply بڑھتی جاتی ہے اس کے کارن قیمتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو currency کی value ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور نتیجہ تن باہر کے لوگ آپ کے ملک میں invest کرنا بھی بند کر دیتے ہیں یہی کارن ہے کہ آپ کو IMF bailout کی ضرورت پڑتی ہے IMF پیسہ دیتا ہے ملکوں کو اور اس پیسے کو وہ special drawing rights کے ذریعے الگ الگ ملکوں کو دیتا ہے اور یہی SDR پاکستان مانگ رہا ہے اور اس صرف اتنا ہی نہیں بلکہ IMF بہت ساری conditionیں بھی لگاتا ہے وہ ساری conditionیں لگا کر IMF bailout package دیتا ہے یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ International Monetary Fund نے پچھلے ہفتے 3 billion کا bailout شریلنکا کو دیا تھا اس 3 billion کے مقابلے میں بھی اگر دیکھا جائے تو جمہ کشمیر کا بجٹ لگ بگ 4 گنات بڑا ہے شریلنکا کے bailout package سے تو پاکستان جو کشمیر کشمیر کی رٹ لگائے رکھتا ہے 14.5 billion جس کیندر شاسد پردیش کا بجٹ ہو اس کیندر شاسد پردیش کو لے کر پاکستان جو کچھ کہتا ہے وہ ساکھ طور پر یہ درشاتا ہے کہ ایک وہ ملک جو crisis کا شکار ہے financial crisis ہے اور IMF کے bailout packageوں پر جو ملک اپنی economy کو صدھارنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ملک جب کشمیر کشمیر کی رٹ لگاتا ہے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جسے کیندر شاسد پردیش کو چلانے کے لیے یہاں کی development کے لیے یہاں کی progress اور یہاں کی prosperity کے لیے 14.5 billion کی کا بجٹ بنتا ہے اس کیندر شاسد پردیش کی بجٹ کا چودہ حصہ 1.1 billion پاکستان کو چاہیے اپنے آپ کو اس economic crisis سے باہر نکالنے کے لیے یہ کہانی خود اپنے آپ میں درشاتی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور جب کشمیر کہاں کھڑا ہے